امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے انسان جنات حیوان فرشتے مٹی فانی ہوا درخت مہار پتھر اور جب مسلسل اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہزاروں سال کسی پتھر کو بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ اس پتھر کے وجود کو ایک صفت بخش دیتا ہے اور اس صفت کی پرکت سے وہ پتھر اپنا رنگ و وجود تبدیل کر دیتا ہے مختلف پتھر مختلف ورد کیا کرتے ہیں جیسے یقیق یا رضاکو یا اللہ یا قوت یا حکیمو یا اللہ مرجان یا غفارو یا اللہ فروزہ یا مععزو یا اللہ میلم یا فتحو یا اللہ اخراج یا عدودو یا اللہ اوپل یا کریمو یا اللہ اور اس ورد کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان پتھر کو پہن لے تو وہ اوصاف اس کے وجود میں بھی پہ جائیں گے تو آج ہم علم نجوم کی روشنی میں یہ بیان کریں گے کہ کس انسان کے لیے کونسا پتھر بہتا ہے برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہیرہ نیلم پخراج برج سور سے تعلق رکھنے والوں کے لیے مرجان اکیق فیروزہ برج جزہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اکیق پخراج یاکوت برج سرطان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے زمرت علماظ بررج برج حسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہیرہ لال پنہ برج برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بخراج جاکوت ہیرہ برج میزان سے تعلق رکھنے والوں کے لیے سنگے دودیا زمرت الماز برج اقرب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے موتی ہیرہ اقیق برج کوس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے فیروزہ اور مکراج برج چتی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے پنہ نیلم زمرت برج دلو سے تعلق رکھنے والوں کے لیے فیروزہ اقیق سنگے دودیا برج ہوچ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نیلم مخراج بلیڈ سٹور اگر آپ مجھ سے ہاتھ چہرہ یا پاؤں پڑھانا چاہتے ہیں یا علم نجوم اور علم جفر کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے خوابوں کی تعبیر کروانا چاہتے ہیں تو مجھ سے ٹائم لے کے بات کریں